السلام علیکم کتاب سٹوری چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ چیزیں انسان کے اندر فطری طور پر پنپتی ہیں کچھ خواہشات کچھ جذبات قدرتی طور پر انسان پر اس طرح حاوی ہوتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے میں بھی دیرے دیرے عمر کے ہنسوں کو پار کر رہی تھی اور میرے جذبات مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے ہر وقت عجیب سی خواہش میرے اندر سر اٹھاتی کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا انسان ہو جو مجھے چاہے مجھ سے محبت کرے خاص کر رات کی تنہائی میں تو میں سارا سارا وقت کروٹیں بدلتی ایک پیچینی میرے وجود میں سرائیت کر جاتی اور میں کبھی کبھی تو آدھی رات کو اٹھ کر خود پر تھنڈا پانی ڈال لیا کرتی تھی لیکن یہ سب کچھ میرے مسئلوں کا حل نہیں تھا میرے مسئلے کا حل صرف ایک لفظ تھا اور وہ تھا شادی میں چوبیس سال کی ہو چکی تھی اور اب تک اپنی ماں کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اس عمر میں تو میرے ساتھ کی لڑکیاں دو دو بچوں کی ماں بن گئی تھی لیکن میں پیا ملن کو ترس رہی تھی کبھی کبھی ٹی وی پر آنے والا کوئی رومنٹک سین یا پھر کسی مووی میں کوئی ایسا منظر میرے جذبات کو آگ لگا دیتا تھا جب میں کسی مرد کو کسی عورت کے قریب دیکھتی جب میں میاں بیوی کی محبت دیکھتی یا پھر محبت کرنے والے جوڑوں کو ایک دوسرے میں گم ہوتے دیکھتی تو میرا دل مچل جاتا میرے گھر کے سامنے ہی ایک پارک تھا میں کبھی شام کے وقت چھت پر جاتی تو پارک کے منظر مجھے واضح دکھائی دیتے اور وہاں جس طرح لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف ہوتے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے محبت کی منزلیں پار کر رہے تھے وہ دیکھ کر مجھے بہت ہی حسرت ہوتی کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص کیوں نہیں ہے کیوں کوئی ایسا مرد مجھے نہیں ملا جو میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے محبت کا اظہار کرے لیکن شاید محبت بھی اچھی اور خوبصورت لڑکیوں کے نصیب میں ہوتی ہے اور میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی کم سے کم دنیا والوں کی نظر میں تو بالکل بھی نہیں ہماری دہلیز پر آنے والا ہر رشتہ مجھے ٹھکرا کر جاتا تھا مجھے دیکھ کر کبھی کسی لڑکے نے پلٹ کر دوسری نظر نہیں ڈالی تھی میرے اندر عمر کے ساتھ ساتھ بڑھنے والی احساس کمتری نے مجھے ہر وقت شیشے کے آگے کھڑا کر دیا تھا کبھی میں اپنا چہرہ دیکھتی تو کبھی اپنی رنگت کبھی کارٹ تو کبھی اپنی آنکھیں کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا کوئی مجھ جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی فاہش کرتا اور ان سب چیزوں نے مجھے نہ صرف بیچین کیا ہوا تھا بلکہ میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گئی تھی لیکن صرف میں اکیلے ہی یہ منازل تیہ نہیں کر رہی تھی میری ماں بھی میری ہمسفر تھی اگر میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو اس بات پر مجھ سے زیادہ کہیں فکر میری ماں کو تھی وہ ہر وقت اسی بات کو لے کر پریشان رہتی تھی اب بھی میں صبح سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی امہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی کچھ دیر پہلے ہی ایک رشتے والی نے فون پر صاف کہہ دیا تھا کہ بھئی تمہاری بیٹی کا رشتہ ہونا ممکن نہیں ہے میں اب مزید کسی لڑکے والے کو تمہارے گھر نہیں لاؤں گی میرا رکشے کا کرایا علا خرچ ہوتا ہے اور پھر لڑکے والے سو سو باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسی لڑکی دکھا دی اور یہی وہ باتیں تھی جنہوں نے امہ کو رونے پر مجبور کر دیا تھا میں امہ کے آگے ہی آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور کنکھیوں سے امہ کی پریشانی کا جائزہ بھی لے رہی تھی اس وقت اگر میں امہ سے کوئی سوال جواب کرتی تو امہ میرے ہی پیچھے پڑ جاتی بس اسی لیے میں نے زبان کو تالہ لگایا تھا اور جھاڑو پوری کر دی تھی لیکن اس کے بعد جب میں پلٹ کر واپس امہ کے پاس پہنچی تو میں نے امہ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا پھر مجھ سے رہا نہ گیا میں نے امہ کی کاندے پر ہاتھ رکھا اور ان کے قریب بیٹھ گئی دل تو میرا بھی بہت زیادہ دکھا تھا ارمان تو میرے بھی جلے تھے لیکن ماں کو پریشان دیکھنا میرے لیے اس سے بھی زیادہ کٹھن تھا امہ جو ہمیشہ مجھے تانے دیتی تھی برا بھلا کہتی تھی دکھ سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی میری بات سن شگفتہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں تُو میری ہی کوک سے پیدا ہوئی ہے تُو میری اولاد ہے لیکن کیا کروں تیرے نصیبوں نے مجھے ڈرا دیا ہے میں نہ جانے تجھے کیا کچھ کہتی رہتی ہوں لیکن یقین مان کہ میں تجھ سے نہیں تیرے نصیبوں سے پریشان ہوں کاش کہ تُو اپنے باپ یا میرے جیسی ہوتی مگر تُو تو ان لوگوں پر چلے گی جنہوں نے ساری زندگی ناک کی طرح مجھے ڈسا ہے اور ان کی شکل و صورت لے کر تُو نے اپنی زندگی کو خود ڈس لیا ہے سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا ہوگا اما اس طرح کی روئیں کہ میرا دل بھی رو پڑا تھا میں نے اپنے آنسوں پر ضبط کیا اور کہا ماں اس میں میرا کیا عمل دخل ہے اگر خدا نے مجھے میری پھپو جیسی شکل دی ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں میری ساملی رنگت موٹی ناک چھوٹا قط یہ سب کچھ بلکل میری پھپو جیسا تھا اور اسی بات پر میری ماں کو بہت پریشانی تھی پچھلے کچھ سالوں میں میری ماں نے میرے لیے کئی جگہ رشتے کی بات کی تھی لیکن ہر کوئی مجھے دیکھتا اور پھر صاف انکار کر کے چلا جاتا بلکہ کچھ لوگ تو اماں سے یہ بھی پوچھتے کہ یہ آپ کی ہی بیٹی ہے کیونکہ اماں گوری چٹی لمبی چوڑی تھی اب ابھی کچھ ایسا ہی تھا لیکن میری پھپو میرے جیسی تھی اور یہ میری بت نصیبی تھی کہ میں ان پر چلی گئی تھی یہاں پھر دنیا کی آنکھ کا محل تھا کہ جس نے میرے ظاہری خدوکال اور میرے قد کاٹ کو میرا گناہ بنا دیا تھا ابھی بھی رشتے والی نے میری ذات کے بخیے وہ دھیڑ دیئے تھے میری رنگہ سے لے کر میرے قد تک کے بارے میں ایسی گفتگو کی تھی کہ اس کے بعد شاید میں خود کو آئینے میں کبھی نہ دیکھ پاتی میں نے اماں کو سمجھایا کہ تیرے رونے سے کیا ہوگا تُو آنسو پہنچ کر خموش ہو جا اماں کہنے لگی تُو چوبیس بار کر گئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اگر اسی طرح سال گزرتے رہے تو کہیں تُو تیس بھی اسی دہلیت کے اندر نہ گزار دے تیرے بالوں میں چاندی اتر گئی تو تیرا کیا بنے گا تیرا باپ تو ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا تیرے ذمہ داری میرے ہی کاندو پر ہے سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح رشتہ تلاش کروں اور جس بھی رشتے والی سے بات کرتی ہوں وہ تیری تصویر لے کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر کوئی جواب ہی نہیں آتا اور آج تو رشتے والی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اب وہ کوئی رشتہ نہیں دکھائے گی میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں آج دکٹر کے پاس گئی تھی دکٹر نے کہہ دیا ہے کہ میں زیادہ عرصے کی مہمان نہیں ہوں تجھے تو میری بیماریوں کا پتہ ہے نا عمر سے پہلے ہی مجھے ساری ہی بیمانیاں لگ گئی ہیں اب تو ہی بتا ایسے میں میں تیری فکر نہیں کروں تو کیا کروں میں نے امہ کو سمجھایا کہ کچھ چیزیں انسان کو اللہ کے بھروسے پر بھی چھوڑ دینی چاہیں جب میرے نصیب میں شادی لکھی ہوئی ہوگی تب میری شادی ہو جائے گی اور اگر نہ ہوئی تو میں ساری زندگی تیری خدمت میں گزارتا ہوں گی بس تو فکر نہ کر میں نے امہ کو اپنے پاس میں نے امہ کو اپنے پاس ہی لٹا لیا ان کا بلڈ پیشن بہت ہائی تھا وہ صبح سے دو بار زبان کے نیچے گولی رکھ چکی تھی اور اسی بات کی مجھے فکر تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا اور پھر میرا در پورا اترا جب رات کے آٹھ بجے کے قریب امہ ہائی بلڈ پیشن کی وجہ سے اپنا سر دیواروں سے پٹکنے لگی میں نے جلدی سے رکشہ بلوایا اور امہ کو ہسن پڑال لے گئی ڈاکٹر نے امہ کا چکپ کیا امہ جنسی میں دوائیں اور پھر مجھے بلا کر کہنے لگے کہ اپنی ماں کو کم پریشان کیا کرو اگر وہ اسی طرح سے پریشان رہی تو وہ دن دور نہیں جب یہ اس دنیا سے ہی گزر جائیں گی ڈاکٹر کی بات سن کر میں گھبرا گئی ڈاکٹر نے میری شکل دیکھی اور کہنے لگے جی بی بی میں ملکل صحیح کہہ رہا ہوں بات تو کڑوی ہے مگر یہی سچ ہے کہ اگر ان کا ٹینشن لیول اگر ان کا ٹینشن اسی لیول پر رہا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے میں نے امہ کو سہارہ دیکھ کر باہر بینج پر مٹھایا اور خود دوائیں دینے کے لیے میڈیکل سٹور جلی گئی میں نے اپنے اندر کی رشنگی کو بھلا دیا تھا اگر کچھ یاد تھا تو اتنا کہ امہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کچھ دیر بعد جب میں واپس لوٹی تو امہ ساٹھ سالہ بوڑے سے کچھ بات کر رہی تھی میں نے حیرہ سے دیکھا کہ یہ کون ہے میں تو کسی کو نہیں جانتی تھی نہ ہی میری ماں کو غیر مردوں سے بات چیت کرنے کی عادت تھی میں قریب پہنچی تو میری امہ نے اس بوڑے کو میری طرف دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ ہے میری بیٹی شکفتہ بس اسی کی پریشانی نے مجھے اسبتال پہنچا دیا ہے وہ بوڑا امہ سے کہنے لگا فکر نہ کریں میں کل ہی آپ کے گھر آؤں گا اور آپ کا یہ مسئلہ یوں ہی حل ہو جائے گا یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا لیکن میں امہ کی شکل دیکھتی رہ گئے میں نے امہ سے پوچھا امہ یہ کون تھا جیسے تُو نے گھر بلایا ہے امہ کہنے لگی بیٹا اس کا بڑا میریج بیورو ہے یہ غریب لڑکے کی شادیاں کرواتا ہے اور وہ بھی صرف تین سو رپے میں اس نے مجھے بتایا کہ یہ مدد کے لیے رشتے کرواتا ہے تین سو رپے بھی صرف پیٹرول وغیرہ کے لیے لیتا ہے کہ آنے جانے میں خرچ ہوتے ہیں بڑا ہی نیکوکار دیندار سا بندہ لگا تو میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کر دیا اور پھر اسے اپنے گھر کا پتہ بھی بتا دیا تین سو رپے کیا ہوتے ہیں اگر تین سو رپے کے بدلے تیرہ مستقبل سمر جائے تو کیا ہی برا ہے میں نے امہ سے کہا کہ ہمارا مسئلہ صرف غریبی نہیں ہے میری شکل و صورت بھی ہے اس کا کیا کروگی امہ کہنے لگی کہ اس پھوڑے نے تمہیں دیکھ لیا تھا وہ کہنے لگا کہ میں ایسی بچیوں کے رشتے بھی آسانی سے کروا دیتا ہوں وہ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس بہت اچھے اور بڑے بڑے خاندانی رشتے ہوتے ہیں امہ کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا میں نے کہا امہ تو نے غیر آدمی سے میری شادی کی بات کہہ دی کچھ تو سوچتی کہ وہ کیا کہے گا امہ کہنے لگی بیٹا میں نے نہیں کہا تو مجھے یہاں بٹھا کر جانے لگی تو یہ خود ہی مجھ سے بات کرنے لگا پوچھنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے کیا بیماری ہے میری بھی طبیعت عجیب تھی میں نے بات کر لی وہ کہنے لگا کوئی ٹینشن تو ہوگی جو ہائی بلڈ پیشر اتنا ہائی ہو گیا تھا تو میں نے اسے تیری شادی کا مسئلہ بتایا اور پھر اس نے خود ہی مدد کرنے کی حامی بھر لی اب اللہ نے اگر کوئی وسیلہ بنایا ہے تو پھر انسان کو آخر کیا دکھانا امہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی اور پھر امہ کو سہارہ دے کر رکھے میں بٹھایا اور ہم گھر واپس آ گئے رات بہت ہو چکی تھی امہ دوائی لے کر سو گئی لیکن میں ساری ہی رات امہ کی سرحانے بیٹھی رہی اور گھٹ گھٹ کر آنسو بہارتی رہی مجھے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر امہ مجھے چھوڑ گئی تو میرا کیا ہوگا امہ کے سوا میرا تھا ہی کون شادی کو لے کر میری ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی میں جانتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکیوں کا رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا آج کل لوگوں کو پڑی لکھی خوبصورت اور امیر گھرانے کی لڑکیاں چاہیے اور ہمارے دروازے پر تو غریبی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میں زمانے کی میار پر بھی پوری اترتی نہیں تھی اسی لیے ہمیں کوئی پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں تھا ایک فکفو تھی جنہوں نے کبھی سیدھے مو ہم سے بات نہیں کی تھی اور امہ کے خاندان والے تو سب کے سب اپنی زندگیوں میں مصروف تھے سچ میں اببہ کے جانے کے بعد کوئی ہمارا نہیں رہا تھا کبھی میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو کبھی اپنے آپ کو کوستی کاش کہ میں اپنی امہ پر چلی جاتی تو میری زندگی بھی دوسری لڑکیوں کی طرح آسان ہوتی ساری رات اسی طرح گزر گئی صبح امہ جب سو کر اٹھی تو ان کی طبیعت کافی بہتر تھی گزرے کل کی ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی میں خود امہ سے گھر کے حوالے سے بات چیت کر رہی تھی کہ آپ کیا فکانہ ہیں آج سودا لانا ہیں وغیرہ وغیرہ صبح کے گیارہ بجے ہی تھے کہ ہمارے گھر کا دروازہ بجنے لگا میں نے جلدی سے جا کر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ دروازے پر وہ ہی ساٹھ سالہ بولا کھڑا تھا میں نے امہ کو بتایا تو امہ نے اسے اندر بلا لیا وہ آ کر ہمارے ساتھ آنگن میں ہی چاملے چائر پائی پر بیٹھ گیا نظریں جھکائی بڑی عدب سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے دو چار لڑکے والا سے بات کی ہے جنہیں بس شریف گھرانے کی لڑکی چاہئے خوبصورتی یا پھر مال و دولت سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے نہ ہی ان کی جہیز کی کوئی ڈیوانڈ ہے میرے پاس آپ کی بیٹی کی کوئی تصویر نہیں تھی ورنہ میں انہیں دکھا دیتا تو پھر آج کل میں ہی وہ رشتہ لے کر آ جاتے آج میں یہاں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اگر کوئی تصویر مل جاتی ہے تو بہت آسانی ہو جاتی اگر آپ کو برا نہ لگے تو اس نے ہاتھ جوٹتے گئے امہ کی امہ سے تصویر کی بات کی تھی امہ کہنے لگی نہیں بھائی صاحب اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے آپ تو خود ہمارے دروازے پر ہماری مشکل حل کرنے کے لیے چلے آئے ہیں پھر میں بھلا کیوں برا مانوں گی امہ نے مجھے اشارہ کیا اور پانچ سال پرانی میری ایک تصویر منگوا کر اس بوڑے کے ہاتھ میں رکھ دی وہ مسکرا کر کہنے لگا بس باجی اب آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کی بیٹی میری بھی بیٹی ہے دیکھئے کہ کتنا اچھا رشتہ کرواؤں گا امہ نے تین سو روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیئے تو وہ کہنے لگا نہیں باجی رشتہ ہونے کے بعد پیسے لے لوں گا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے یہ کام تو میں صرف نیکی کے لیے کرتا ہوں امہ کہنے لگی کہ آپ کا آنے جانے میں پیٹرول تو لگا ہے نیا آپ اسے رکھ لیں اور پھر امہ نے اسے کہا کہ بس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شریف اور عزتہ دار ہوں اس سے زیادہ کی میری کوئی خواہش نہیں ہے وہ مسکرا کر کہنے لگا بس بہن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل آپ کی بیٹی کے حساب سے رشتہ آئے گا نہ جہیز مانگیں گے نہ کسی چیز کی لالش کریں گے میں بہت ہی زیادہ اچھے گھرانوں کے رشتے کرواتا ہوں تاکہ سب کی بیٹیاں اپنے گھروں میں ہو جائیں اور رہیں وہ موڑا ساٹھ سالہ آدمی بڑی عدب سے بات کرتے ہوئے اجازت لے کر چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد میں نے امہ کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ امہ عجیب بات ہے کل رات آپ نے سبتال میں اس سے رشتے کی بات کی اور آج صبح ہی صبح یہ ہمارے گھر جلا آیا آخر ایسی کونسی بات اجلت تھی امہ نے غصے سے مجھے گھرا اور کہنے لگی ایک تو وہ تیرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے تیرے رشتے کے لئے کوششیں کر رہا ہیں فیز تو دیکھ صرف تین سو روپے ہے اس سے پہلے جن عورتہ سے شادی کی بات چلائی وہ سب دس ہزار دے کر گئی تھی تین سو روپے میں آج کل کون کسی کے کام آتا ہے نیکی کی غرض سے تیرا رشتہ لگوایا ہے تو زیادہ اس کی نیت میں کیڑے نہ نکار اور ویسے بھی رشتہ آئے گا تو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ بھولا کس طرح کے رشتے لگواتا ہے مجھے تو کوئی تو زیادہ اس کی نیت میں کیڑے نہ نکال اور ویسے بھی رشتہ آئے گا تو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ بھولا کس طرح کے رشتے لگواتا ہے مجھے تو کوئی خاص عمید نہیں تھی میرا خیال تھا کہ وہ بھولا کوئی تھگ ہے جو اسی طرح اممہ جیسی عورتوں کو بے وقوف بنا کر تین سو روپے وصول کر دیتا ہے مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ ہماری دہلیس پر نہیں آئے گا کیونکہ تین سو روپے اممہ اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی لیکن اگلی شام جب وہ ایک عورت اور آدمی کے ساتھ ہمارے گھر پر آیا تو میں بالکل حیران رہ گئی وہ مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا بیٹی میں آپ کا فون نمبر لینا بھولی گیا تھا اسی لیے لڑکے کے گھر والوں کو خود ساتھ لے کر آیا ہوں اممہ بازار تک گئی تھی میں نے انہیں آنگر میں بٹھایا کچھ ہی دیر پار اممہ لوٹی تو حیران رہ گئی کہ رشتے والے بیٹھے ہو گئے تھے جبکہ میں بالکل عام سے ہلیے میں تھی مجھے خود بھی شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ میں بھورچی کھانے سے نکلی تھی اور پسینہ پسینہ ہو گئی تھی اممہ ان لوگوں کے سامنے بیٹھ گئی اور پھر بات چیت کا سسلہ شروع ہوا وہ عورت بہت ہی سادہ سی تھی بہت محبت سے بات کر رہی تھی کہنے نگی کہ ہمیں گھر میں کوئی ہیروین نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے بیوی چاہیے اگر آپ کی بیٹی کو کام کاج نہیں بھی آتا تو ابھی ہم اسے سکھا لیں گے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے بس ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نبھانے والی لڑکی ملے اس عورت کی باتوں میں سادگی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھا آدمی بھی یہی کہہ رہا تھا کہ انہیں نہ ہی جہیز چاہیے اور نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت ہے ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے امہ تو اتنے اچھے لوگوں سے مل کر ہی بہت خوش ہو گئی تھی پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی تصویر نکال کر امہ کے آگے رکھی تو امہ حیران رہ گئی ان کا بیٹا اچھی شکل و صورت کا مالک تھا ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ بس اکلوتا بیٹا ہے اسی لیے وہ کسی سیدھی سادھی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں انہیں میں پسند آگئی تھی اور اس بات نے مجھے اس قدر حیران کیا تھا کہ کتنی ہی دیر تک مجھے یقین نہیں آیا تھا وہ لوگ امہ کو ایک ہفتے کا وقت دے کر چلے گئے تھے کہ اب سوچ سمجھ کر جواب دے دیجئے گا لیکن امہ تو ہواوں میں اڑنے لگی تھی امہ کا کہنا تھا کہ اتنا اچھا رشتہ بار بار نہیں ملتا پھر وہ بوڑا بھی اس بات کی گارنٹی لے رہا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے امہ نے اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیی تو پتہ چلا کہ واقعی ہی وہ لڑکا بہت اچھا اور نیک ہے امہ اس کی رسیر لے کر اس کے دفتر گئی تھی اور دروازے پر کھڑے چوکیدار سے ہی معلومات کی تھی چوکیدار نے کہہ دیا تھا کہ لڑکا بہت اچھا نیک ہے سیرت ہے بہت ہی اچھا ہے یہ سن کر امہ کو پوری طرح سے تسلی ہو گئی تھی اور امہ لوٹ آئی تھی دوسرے ہی دن امہ نے اس بوڑے کو فون لگایا اور کہنے لگی کہ میں رشتہ پکر کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے کہیں کہ ہمارے گھر آ جائیں تاکہ باقی کی باتچیت بھی ہو جائے اور پھر اسی شام وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے نہ صرف میرا مو میٹھا کروایا بلکہ مجھے اپنا لائے ہوگا دوٹہ پہنا کر امہ سے کہنے لگیں کہ آج سے آپ کی بیٹی ہماری امانت ہے وہ لوگ مٹھائی کا بڑا سر ڈبل آئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرا مو میٹھا کروایا تھا اور امہ کا بھی مو میٹھا کروایا تھا وہ لوگ بھی بہت خوش تھے اور امہ بھی بہت زیادہ خوش تھی جبکہ میں تو اپنی قسمت کے اس طرح کھل جانے پر ابھی تک حیران تھی وہ لوگ چلے گئے تو امہ کہنے لگی دیکھ میں نے کہا تھا نا چلتا تو خواہ مخواہ اس بڑے شخص پر شک کر رہی تھی اس نے تو تیرے نصیبی بدل دیئے ہیں چھ مہینے بعد کی شادی تیع ہوئی تھی امہ مستقبل کے سہانے سپنے دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ میری شادی کے لیے تھوڑی بہت تیاری بھی سوچ رہی تھی ان کو گئے دو گھنٹے ہی گزرے تھے کہ امہ جمائیاں آنے لگی تھی کہ مجھے جمائیاں آنے لگی نین سے میرا برا حال ہوگا امہ کی بھی ایسی ہی حالت تھی کہنے لگی کہ اب سو جاتے ہیں صبح اٹھ کر دیکھیں گے کہ شادی کی تیاریاں کیسے شروع کر رہی ہیں تھوڑا بہت تو میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گی نا یہ کہہ کر امہ نے میرے ماتھے کو چوما تھا اور پھر اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی میں بھی اپنے کمرے میں لیٹی ہی کہ کچھ ہی دیر بعد مجھے گہری نیند لگ گئی لیکن اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی کچھ ہی دیر بعد وہ بھولا کمرے کے اندر آیا اور مسکرا کر کہنے لگا کیسی ہو بیٹی میں نے گبرا کر کہا انکل میں یہ کہاں پر ہوں مجھے گھر جانا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے وہ کہنے لگا کہ ہاں میں تمہیں تمہارے گھر چھلواؤں گا فیلحال ایک چھوٹا سا پروسیس کرنا ہے شادی سے پہلے تمہارا چیک اپ ہونا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پوری طرح سے مطمئن ہو کر تمہاری شادی کرواؤں میں نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیسا پروسیس تو اس نے کسی کو آواز دی اور پھر ایک لڑکی اندر آئی اور آتے ہی اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا پھر وہ بھولا کہنے لگا کہ دراصل میں رشتے تو لگواتا ہوں لیکن میری فیز تین سور پہ نہیں ہے بلکہ بدلے میں تمہیں اپنی ایک کڈنی مجھے دینی ہوگی میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں گردوں کی خریدوں فروخت کا کام کرتا ہوں مجھے ایک ڈونر چاہیے تھا اور تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ تم سے اچھا ڈونر مجھے کہیں نہیں ملے گا کچھ ہی دیر بعد تمہارا آپریشن ہے تمہارا گردہ نکال لوں تو پھر تمہیں واپس تمہارے گھر بھی بھیج دوں گا بوڑے کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی اس سے پہلے کہ میں مضاحمت کرتی مجھ پر دوبارہ سے گشی تاری ہوئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے لیفٹ سائٹ پر بہت درد ہو رہا تھا آپریشن ہو چکا تھا میرا ایک گردہ نکال لیا گیا تھا وہ بوڑا میرے پاس آیا اور کہنے لگا تمہارا آپریشن ہو گیا ہے تمہیں بدلے میں کچھ پیسے مل جائیں گے اور میرے آدمی تمہیں تمہارے گھر کے پاس چھوڑ دیں گے تمہاری اممہ اتنی بیمار ہے تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے تم اپنی اممہ کے ساتھ رہو خوش رہو ویسے تو میں جن لڑکیوں کو لے کر آتا ہوں انہیں واپس نہیں بھیجتا لیکن تمہاری ماں کی بیمار حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں واپس بھیجنے کا ارادہ کیا ہے اس بوڑے نے شام تک کے وقت تک مجھے وہاں رکھا اور پھر مجھے اس جگہ سے نکال کر باہر لے گیا اور پھر ایک آدمی نے مجھے میرے گھر کے قریب اتار دیا میرے ہاتھ میں پیسے تھے اور میں بڑی مشکل سے گرتے پڑھتے اپنے گھر پہنچی تھی میری ماں کا حال بہت بھرا تھا وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہنے لگی کہاں چلی گئی تھی میں کس قدر پریشان تھی تجھے پتا ہے تو پورے دو دن بعد لوٹی ہے ان دو دنوں میں مجھ پر قیامت گزر گئی میں نے پولس میں بھی تیری گمشدگی کی ریپورٹ ترج کروائی تھی لیکن تیرا کچھ پتا نہیں جلا میں نے روتے ہوئے اممہ کو ساری بات بتا دی تھی میری بات سن کر اممہ حیران رہ گئی اور پھر وہ مجھے لے کر پولیس سٹیشن چلی گئی میں نے پولیس والوں کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ شہر میں آج گل جسمانی اعزا کی خرید و فروت کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس سے پہلے بھی دو تین لوگوں نے ایسی کمپلین درج کروائی تھی یہ کوئی بوڑا ہے جو تین سو روپے میں رشتہ کروانے کا کہہ کر لڑکیوں کو خائص گھر سے اقائب کرواتا ہے شکر کرو کہ تم گھر واپس پہنچ گئی ہو ورنہ دوسری لڑکیاں ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں پہنچی پولیس والوں نے مجھ سے پوچھ کر اس بڑے کا سکیچ بنا لیا تھا اور کہا تھا کہ آگے کی کاروباری وہ کریں گے میں اور میری ماں واپس لوٹ آئیں پولیس والے کاروباری کرتے یا نہ کرتے میرا بہت بڑا نقصان میرا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا میں نے اپنا گردہ گوا دیا تھا سرکاری حصفتال سے اممہ نے میرا علاج شروع کروایا تھا کیونکہ میری صحت دن بہ دن خراب ہو رہی تھی تین سو روپے میں میرا رشتہ تو نہیں ہوگا تھا البتہ میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے جسم کا ایک حصہ کھو دیا تھا لیکن اس واقعے نے میری آنکھیں کھول دی تھی میں جو ہر وقت اس بات پر ناشکری کرتی تھی کہ میں بدصورت ہوں میں کالی ہوں میں چھوٹے قد کی ہوں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرے جسم میں ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو مکمل تھیں اور جن کی وجہ سے میں ایک صحت مند زندگی گزار رہی تھی کیونکہ جب سے میری ایک کٹنی نکلی تھی تب سے میرے لیے زیادہ پانی پینا زیادہ چلنا پھننا اور مشکت کا کام کرنا ناممکن ہو گیا تھا کبھی کبھی انسان اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوتا اسی لیے اس پر مزید مصیبتیں ٹوٹتی ہیں جو انسان شکر گزاری سے زندگی گزارتا ہے خدا اس کے حق میں راستوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے